شاہین سیمی فائنل میں جائیں گے یا واپسی کا ٹکٹ کٹھائیں گے پاکستانی شائکی نے کرکٹ آج کسی موجزے کی امید پر میچ دیکھیں گے پاکستان کا آخری لیگ میچ میں آج انگلینڈ سے جوڑ پڑے گا ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی ناکسکار کردگی نے مشکلات میں اضافہ کر دیا پاکستان کو رن ریٹ کا کڑا چیلنج درپیش پاکستان کو فائنل فور مرحلے میں پہنچنے کے لیے انگلینڈ کو 287 رن سے ہرانا ہوگا پہلے بیٹنگ کرکے انگلیش ٹیم 150 رنس کا حدف دے تو پاکستان کو 22 گندوں پر پورا کرنا ہوگا ائر کوالٹی انڈیکس بہتر ہونے پر لاہور سمیت آٹھ ازلا میں لاکڈاؤن ختم دکانیں، مارکٹیں اور کاروبار معمول کے مطابق کھل گیا تعلیمی ادارے بدستور کل تک بند رہیں گے حالیہ بارشوں کے بعد ائر کوالٹی میں بہتری آئی سبائی حکومت نے متعلقہ محکموں سے مشابرت کے بعد لاکڈاؤن اٹھانے کا فیصلہ کیا نگران وزیراعلا موسم نظر نکوی نو مئی کے واقعات کی مضمت کی تھی صدراری فلوی کہتے ہیں سانہے کے ذمہ داروں کے خلاف قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے الیکشن کے معاملے پر سپریم کورٹ کا فیصلہ قابل تعریف انتخابات ضرور ہوں گے خواہش ہے تمام سیاسی رہنماؤں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہو حکومت اور وزارت قانون کے مچورے کا پابند ہوں کہا گیا تاریخ نہ دیں میں نے تو چھے نومبر یا اس سے پہلے کی تاریخ دے دی تھی نگران حکومتیں لیول پلنگ فیلڈ پر توجہ دیں تحریک انصاف اور پارٹی جیرمین عدالتی فیصلوں کے پابند رہیں گے انتخابات تک آنے والے تین مہینے اہم ہیں آریف الوی کی گفتگو صدر مملکت کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ آج لیول پلنگ فیلڈ کا مطالبہ کرنے والے لوگ ہی پچھو کھار کر اور وکٹے لے کر میدان سے بھاگے تھے آریف الوی وفاق کی ادامت بنیں ایسا تاثر نہ دیں جس سے لوگ انہیں ایک جماعت کے ترجمان کے طور پر دیکھیں ان کے بیانات آئینی کردار سے متصادی میں امید کرتے ہیں کہ صدر مملکت الیکشن کمیشن کو اپنا کام کرنے دیں گے نگران وفاقی وزیر مرتضی سولنگی کا رد عمل غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بربریت پناہ غزین کیمپ اور اسپتال نشانہ سہنی فوج کی شفا الکتس اور انڈونیشیا اسپتال کے طرف بمباری النصر چلڈرن اسپتال اور غزہ بلڈ بینک پر بھی بوم برسا دیئے اسرائیلی بمباری میں مزید 266 سے زائد فلسطینی شہید عملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 11,078 ہو گئی شہدہ میں 4,880 بچے اور 3,000 سے زائد خواتین شامل 32,000 سے زائد فلسطینی زخوی 15,000,000 شہری بے گھر اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں بھی مزید 19 فلسطینیوں کو شہید کر دیا غزہ کے 35 میں سے 18 ہسپتال طور پر تباہ اسرائیلی فوج کے بمباری حماس سربراہ اسماعیل حانیہ کی پوتی شہید روئی حانیہ اسلامی روستی آف غزہ میں میڈیکل کی طالبہ تھی بھراک سکول پر ہونے والے حملے میں شہید ہوئیں اسرائیلی حملے میں اب تک 25 پلسطینی جامع شہادت نوش کر چکے حماس سے منسلک اکاونٹ سے بھی روئی حانیہ کی شہادت کی تستی حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا موہدہ تیپ آ گیا فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے سوئی ارغمالیوں کو رہا کیا جائے گا حماس کے قید میں 241 سے زائد اسرائیلی موجود ہیں عرب ٹی وی کا دعویٰ روزانہ کی بنیاد پر چار گھنٹے کے لیے جنگ بندی پر اتفاق اہم پیش رفت ہے غصہ سے نقل مکانی کے لیے دو رہداریاں قائم کی گئی ہیں رفا کروسنگ سے لوگوں کے انخلاق کامل جاری رہے گا نائف ترجمان امریکی وزارت خارجہ ویدان پٹے اسرائیل غزہ میں بچوں اور خواتین پر بمباری بند کرے سیس فائر اسرائیل کے مفاد میں ہے یہ درست ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا پورا حق ہے لیکن احتے لوگوں پر بمباری کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا پرانسیسی صدر کا برطانوی نشریات ادارے کو انٹرویو میکرون کے ہماس کے اسرائیل پر حملوں کی بھی مزمت اسرائیلی بمباری میں والدین کو دینے والی بچی کی حالت پر ہر آنکھ اشکبار معصوم بچی کے رونے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل بچی بڑی معصومیت سے ماں باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے ویڈیو میں بچی کو گودھ میں اٹھائے شخص اسے دلاسے دیتا نظر آتا ہے اسماعیل جود نامی اس شخص کا کہنا ہے کہ بچی کو کیسے بتاؤں کہ اس نے اپنے والدین کو کھو دیا پتہ نہیں یہ بچی ماں باپ کے بغیر کیسے رہ سکے کی غزہ میں بچوں کے ساتھ پانچ گھنٹے پیدل سفر کرنے والی باہمت خاتون اسرائیلی فوج کے مستلسل بمباری علاقہ چھوڑنے کی دھمکیوں کے بعد لوگ نقل مکانی پر مجبور اس دوران درد بھرے مناظر بھی سامنے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایک فلسطینی خاتون کی ویڈیو وائرل خاتون کا اپنے دو کمسن بچوں کے ساتھ سفر سوشل میڈیا سارفین کا باہمت خاتون کو خراج اتحسین سعودی ولی اہد کا غزہ میں جاری جنگ کے خاتمے کا مطالبہ غزہ کی پٹی پر فاجی حملوں کی شدید مزمت کرتے ہیں کھلے عام انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے پلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو روکا جائے اسرائیلی فوج بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہے شہزادہ محمد بن سلمان نگران وزیراعظم کا دورہ سعودی عرب انوارلہ کاکر کی فلسطین کے صدر محمود عباس سے ملاقات وزیراعظم کا غزہ میں سہونی فورسز کی جانب سے فلسطینیوں کے نسل کشی پر گہرے دکھ کا اظہار پاکستان فلسطین کے لوگوں کے سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھے گا پاکستان عالمی صدق پر فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا عالمی قوتوں کی غزہ میں جاری بربریت پر خاموشی شرمناک ہے عالمی قوت غزہ میں جنگ بندی نہتے فلسطینیوں کے قتل عام کو روکنے میں کردار ادا کریں وزیراعظم انوار الحق کاکر کی گفتگو پلسطینی صدر محمود عباس نے مشکل وقت میں فلسطینیوں کا ساتھ دینے پر پاکستان کا شکریہ دا کیا انوار الحق کاکر سعودیر میں او آئی سی کے ہنگامی سروراہی جلاس میں شرکت کریں گے جار تک کنگز پارٹی کی بات ہے وہ نہ صرف پنجاب میں ویسے ملک پھر میں ہر الیکشن میں کسی نہ کسی صورت میں سامنے آتے ہیں مگر انشاءاللہ تعالی جو اب اگلی سال الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس میں کنگز پارٹی کا وہی حال ہوگا جو ہم نے دوہزار آٹھ میں کنگ پارٹی کا کیا ہے نمیلنگ نواز اور متحدہ قومی موومنٹ کا یا مہاجر قومی موومنٹ کا جو اتحاد بنا ہے وہ ہمیں نقصان کم اور فائدہ زیادہ دے گا مولانا فضل رحمان صاحب کی سیاست ملک پھر میں ہے الیکشنز بھی ساتھ بھی لڑ سکتے ہیں ایک دوسری کے مقابلے بھی کر سکتے اس میں کنگز پارٹی ہر الیکشن میں واپس آ جاتی ہے کنگز پارٹی کا وہی حال کریں گے جو دوہزار آٹھ میں کیا تھا کنگز پارٹی کو دوہزار آٹھ کی طرح ختم کریں گے نون لیک اور ایمکی ایم کے اتحاد سے ہمیں نقصان نہیں فائدہ ہوگا مولانا فضل رحمان کے ساتھ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں اور ان کے خلاف بھی پیپلز پارٹی بلدیات کی طرح عام انتخابات میں بھی جیتے گی تحریک انصاف کل تک جمہوریت اور آئین پر یقین نہیں رکھتی تھی شہباز شریف کو وزیراعظم بنانے کے لیے ہم نے بہت محنت کی میاں صاحب کو دو تہائی اکثر یہ دلوائی گئی تب بھی ہم اپوزیشن میں تھے پیپلز پارٹی چیئرمن بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتر سابق وزیراعظم نوان شریف کے لیے ایک اور بڑا ریلیف اعتصاب عدالت کا توشہ خانہ ریفرنس میں زب شدہ جائدادیں گاڑیاں اور بینک اکاؤنٹس واپس کرنے کا حکم اعتصاب عدالت نے جائداد زبکی کے حقابات واپس لے لیے نوان شریف کے لاہور میں ایک ہزار چھسو پچاس کنال سے زائف دریعہ رازی مرسیڈیز، لینڈ کروزر اور دیگر گاڑیاں زبکی گئی تھی اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے نوان شریف کے جائداد واپس کے حکامات جواری کیے جیسس مظاہر نکوی نے اپنے خلاف دائر ریفرنسز سننے والی جیڈیشل کاؤنسل پر اعتراض اٹھا دیا چیف جیسس قاضی فائزیسہ سمیت دو ججز کی شمولیت پر اعتراض اٹھایا گیا جیڈیشل کاؤنسل میں شامل ممبران میرے بارے میں جانبدار ہیں جیڈیشل کاؤنسل کا مجھے جاری کردہ شو کاؤس نوٹس بنیاد حقوق کے منافی ہے جیڈیشل کاؤنسل کسی جج کے خلاف اس وقت کاروائی کر سکتی ہے جب متفقی کا فیصلہ ہو جیڈیشل کاؤنسل اکثریتی فیصلے کے ذریعے کسی جج کے خلاف کاروائی کا اختیار نہیں رکھتی شکایات میں مجھ پر مبینہ آڈیو کا حوالہ دیا گیا لیکن مبینہ آڈیو کی کبھی تحصیق نہیں کروائی گئی جسیس مظاہر نقوی نے 18 صفات پر مشتمل جواب جمع کروایا اسٹریان انگیز گفتگو کا کیس مریم اور انگزیب اور جعوید لطیف کی حاضری معافی کی درخواست اور زمانتی مچل کے مسترد شریکہ ملزمان کی حاضری مکمل سامات 25 نومبر تک ملتوی مریم اور انگزیب کے وقیل نے ان کی پیشی سے استثناء کی درخواست دائر کی تھی کرپشن کیس نیب راول پنڈی کا فواد چودری کو تلبی کا نوٹس شاری 13 نومبر کو پیش ہونے کی ہدایت سابق وفاقی وزیر پیش ہو کر معاملے پر اپنا بیان ریکارڈ کروائیں قومی احتسابی اورو کی ہدایت آئی ایم ایف سے ایف بی آر وزارت خزانہ سٹیٹ بینک کے تقنیقی سطح کے مذاکرات ختم پالیسی سطح کے مذاکرات پیر سے شروع ہوں گے تقنیقی سطح کے مذاکرات میں ایف بی آر نے مشن کو ٹیکس میں حصولات پر مطمئن کیا عالمی مالیاتی ادارے نے نئے ٹیکسز کا مطالبہ نہیں کیا ایمپورٹ میں کمی کے باعث ریونیو کمی کو ان لینڈ ریونیو میں حصولات میں سر پلس سے پورا کیا جا رہا ہے پالیسی سطح کے مذاکرات میں وزارت خزانہ کو سخت مطالبات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آئی ایم ایف مشن کے ساتھ معاشر ٹیم کے مذاکرات پندرہ نومبر تک مکمل ہوں گے مہنگائی کے بوجھ دلے دبے عوام کو ریلیف نہ ملا بیس اشئے ضروریہ مزید مہنگی ایک ہفتے میں گرانے کی شرح میں صفر اشارہ سات تین فیصد کا اضافہ مجموعی شرح 29.8.6 فیصد ریکارڈ آٹا چینی دال مسور گوشت انڈے آلو لحسن کے قیمتوں میں اضافہ آٹھ ہشے ضروریہ کے قیمتوں میں کمی اور 23 کے قیمتیں مستحکم رہیں ادارہ شماریات کی ہفتہ واری پورٹ جاری غیر قانونی افوان شہریوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری مدشتہ روز 3650 غیر قانونی افوان بشندے اپنے ملک چلے گئے واپس جانے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل اب تک دو لاکھ شودہ 1398 تارکین وطن واپس جا چکے پاکستان نے چال اس برس تک افغاندہ شندوں کی مہمان نوازی کی امریکی ائر فورس کے جہوری ہتھیار لے جانے والے سٹیل بمبار تیارے نے پہلی اڑان بھر لی بی ٹوانٹی ون بمبار تیارے نے کالیفورنیا میں پہلی پرواز کی دو ہزار دس میں بمبار تیارے کی لاغت پانچ سو پچاس ملین امریکی ڈالر تھی اب اس وقت کی لاغت تقریباً سات سو پچاس ڈالر تک جا پہنچیں اور تھل جیپ ریلی ڈرائیورز کی مہارک کا امتحان آج سٹاک کے ڈگری اور خواتین ویسلرز کے مقابلے شیڈول مجموعی طور پر 91 مرد اور تین خواتین ویسلرز شریک میر نادر مقصی ٹائٹل کا دفاع کریں گے ریلی کی مناسبت سے میلے کی تقریبات ہوں گی نیزہ بازی گھرڈانس کلچرل شو کا ہی نقاض ہوگا